تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ انڈیا ایٹی تھری ایل سی تیجس مارک ون اے ایک رافٹ خریدنے جا رہا ہے ایل سی تیجس مارک ون اے ایک ایل سی مارک ون اے رافٹ کا ایک امپروڈ ورجن ہے جس میں انڈین ائر فورس نے چالیس سے زیادہ امپرویمنٹس مانگی ہیں تو آج ہم اسی اے رافٹ کے بارے میں بات کریں گے ایل سی تیجس مارک ون اے کو ڈیویلپ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ انڈین ائر فورس کو تیجس مارک ون اے میں کچھ کمیاں محسوس ہوئی تھی جس کی انہوں نے مانگ کی تھی کہ ایک نئے اے ورجن میں ان سب ہی گلتیوں کا صدار کیا جائے اور اس کے بعد ہی انڈین ائر فورس ان اے کرافٹ کا آرڈر دے گی تو اس لئے تیجس مارک ون اے ایک کرافٹ ڈیویلپ کیا گیا ہے جس میں تقریباً چالیس سے زیادہ امپرویمنٹس کی گئی ہیں ان امپرویمنٹس کے بعد اب تیجس مارک ون اے ایک کرافٹ پاکستان کے سب سے زیادہ ایڈوانسڈ فائٹر جیٹ سے بھی زیادہ ایڈوانسڈ اور پاورفل ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی یہ چائنہ کے زیادہ ایڈوانسڈ اے کرافٹ سے بھی ٹکر لے پائے گا تو چلیئے اب جانتے ہیں اس اے کرافٹ کے بارے میں دوستو جب ایل سی اے تیجس مارک ون اے کرافٹ ڈیویلپ کیا گیا تب انڈین ایر فورس نے اس اے کرافٹ کے زیادہ آرڈر نہیں دیئے تھے انڈین ایر فورس نے ایل سی اے مارک ون کنفیگریشن والے اے کرافٹ کے صرف چالیس اے کرافٹ ہی آرڈر کیے تھے جس میں اس اے کرافٹ کے ٹرینر ویرینٹس اور فائنل آپریشنل کریرنس ویرینٹس اور انیشل آپریشنل کریرنس والے ویرینٹس شامل تھے اس کے بعد انڈین ایر فورس نے ایچ ایل کو لسی ایم مارک وان اے ڈیویلپ کرنے کے لیے کہا تھا جس کے انڈین ایر فورس ایٹی تری اے کرافٹ آرڈر کرنے جا رہی ہے لسی ایم مارک وان اے تیجس مارک وان اے کرافٹ کا ایک اپٹیمائز ورزن ہوگا جو کی تیجس مارک وان اور تیجس مارک ٹو کے بیچ میں فٹ ہوگا تیجس مارک وان اے میں تیجس مارک وان سے بہت زیادہ ایمپرویمنٹس کی گئی ہیں جس میں سے زیادہ ایمپرویمنٹس کے بارے میں پبلک کو جانکاری نہیں دی گئی ہے تو ہمیں جتنا پتا ہے ہم اتنی آپ کو جانکاری دینے کی کوشش کریں گے ایل سیہ تیجس مارک وان اے ایکرافٹ میں اتنی ایئر سے ریڈار لگا ہوگا جو کی ایک ایڈوانس ریڈار ہے اور اس ریڈار میں انٹینہ کو موو نہیں کرنا پڑتا اور یہ ایرڈار اپنے انٹینہ کو موو کیے بینہ اپنی ریڈیو ویبز کو کس کو ڈیفرنٹ ڈیریکشنز میں پوائنٹ کر سکتا ہے اور لائٹرونکلی سٹھیر کر سکتا ہے یہ ریڈار پہلے استعمال کیے جا رہے پیسیو لائٹرونکلی سکینڈ ایرے ریڈار سے زیادہ بہتر ہے اس اےرافٹ میں زیادہ بہتر ہے ویونکس ہوں گے اس اےرافٹ میں اےرافٹ کا ایک ہزار کلوگرام وزن کم کیا جائے گا اس نئی اپگریڈ میں لسی تیجس مارک وان ایک اےرافٹ کو مینٹنس فرینڈلی بنایا جائے گا اس میں اس اےرافٹ کے لر ایوز کو ریکنفگر کیا جائے گا اور اس کے ڈیڈ ویٹ کو اےرافٹ میں پروپرلی ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا ایسا کرنے سے یہ اےرافٹ جیدہ مینٹنس فرینڈلی ہو جائے گا اور اسے ہمیں اس اےرافٹ کی مینٹنس کے لیے زیادہ خرچ بھی نہیں کرنا پڑے گا اس نئے اےرافٹ میں ان فلائٹ ریفیولنگ کیویبلٹی ہوگی جانے کہ یہ اےرافٹ ہوا میں اڑتا ہوا ہے اس ایک بڑے اےرافٹ کی مدد سے ریفیول کر پائے گا اسے اسے اےرافٹ کی آپریشنل رینج اور جدہ بڑھ جائے گی اور یہ دشمن دیش کے اور جدہ بھیتر جا کر اٹیک کر پائے گا اور اس کے ساتھ ہی یہ لمبے سمیں تک ہوا میں بھی رہز پائے گا اس کے ساتھ ہی اس میں ایک انٹیگریٹر الیکٹرونک لائٹرو آپٹیکل الیکٹرونک وارفیر سنسر ہوگا اس کے ساتھ ہی اس اےرافٹ میں ایڈوانڈ ویڈو رینج مسائلز جیسے کی اس طرح اور ڈربی ون اور ٹو مسائلز کو انٹیگریٹ کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی اس اےرافٹ میں اےرافٹ پیراشیوٹس کو بھی انٹیگریٹ کیا جائے گا ایسی تیجس مارک ون اے اےرافٹ میں ایڈوانس دیجٹر فلائٹ کنٹرول کمپیوٹر لگا ہوگا یہ دیجٹر فلائٹ کنٹرول کمپیوٹر پہلے تیجس مارک ٹو کے لئے ڈیویلپ کیا گیا تھا لیکن یہ فلائٹ کنٹرول کمپیوٹر تیجس مارک ون اے میں اسٹال نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ یہ تیجس مارک ٹو فائٹر کی بڑی باڈی کے لئے بنایا گیا تھا تو اسے تیجس مارک ٹو میں لگانے کے لئے تیجس مارک ون دیجٹر فلائٹ کنٹرول کمپیوٹر کی چیسس میں تیجیس مارک 2 کے دیجیس فلائٹ کنٹرول کمپیوٹر کے اپگریڈ کارڈز کو نکال کر تیجیس مارک 1 کے دیجیس فلائٹ کنٹرول کمپیوٹر کی جیسٹس میں کر دیا گیا ہے جس سے کہ تیجیس مارک 1A کا دیجیس فلائٹ کنٹرول کمپیوٹر اب افیکٹیولی اپگریڈ ہو گیا ہے نئے تیجیس مارک 1A میں جیدہ ہائر پرسیسنگ پاور ہوگی جو کہ تیجس مارک وان اے کے فلائٹ کنٹرول سسٹم کو زیادہ ایڈوانس کیویٹیز پروائیڈ کریں گی تیجس مارک وان اے کو ایک سیلف پرٹیکشن جیمر کے ساتھ بھی اپگریڈ کیا جا سکے گا جسے کی ایلٹا نے سپلائی کیا ہے یہ سسٹم انڈینئر فورس کی تیجس مارک وان اے اے کرافٹ کو ایسی کیویٹی پروائیڈ کرے گا جسے کہ یہ انکمنگ مسائلز کو کنفیوز کر دے گا اور انہیں پتہ نہیں چلے گا کہ انہیں کسی اے کرافٹ کو ہٹ کرنا ہے اور اے کرافٹ ان مسائل سے بچ جائے گا تیجس مارک وان اے فلائٹر جیٹ ایک سیلف پرٹیکشن جیمر کو اپنے ونگ کے نیجے ایک پاڈ میں کیری کرے گا جو کی ایک اے ٹو ایر مسائل کے ساتھ اپنے ماؤنٹنگ سٹیشن کو شیئر کرے گا تو دوستو آپ کو اس جانکاری سے یہ تو پتہ چل گیا ہوگا کہ تیجس مارک وان اے ایک کرافٹ ایک بہت زیادہ کئی بڑے ایک کرافٹ ہے اور یہ تیجس مارک وان اے کرافٹ سے بہت زیادہ بہتر ایک کرافٹ ہے دوستو اس کے ساتھ ہی اچے ایل نے کہا ہے کہ تیجس مارک وان اے ایک کرافٹ کو ایک بار پھر سے فائنل آپریشنل کلیرنس سے نہیں گزرنا پہ گا کیونکہ یہ آپریشنل کلیرنس تیجس مارک وان اے کرافٹ کو مل گئی ہے لیکن اس نئے اے کرافٹ کے نئے سسٹمز کو سرٹیفکیشن اور ٹیسٹنگ سے جرور گزرنا پڑے گا تو دوستو تیز اس مارک ون اے ایک بہت زیادہ ایک کیپلڈ اے کرافٹ ہوگا اور یہ انڈین ایر فورس کوئی فائٹر سٹرینگتھ کو پورا کرنے کے لیے بہت زیادہ جروری اے کرافٹ ہے اور یہ بہت زیادہ کیپلڈ اور پاورفول اے کرافٹ ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب اگر آپ کوئی ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ اس ویڈیو جائہند وندی ماترم